بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج سے ہم لوگ پائیدن کی سیریز کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس سیریز کو مکمل کرنے کے بعد اب کسی بھی ڈومین کے اندر جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ اے ہائی کے اندر جانا چاہتے ہیں تو آپ اے ہائی کے اندر جا سکتے ہیں اسی طرح سے اگر آپ ویب ڈیویلمنٹ میں جانا چاہ رہے ہیں تو آپ جینگور فلاس کو یوز کر کے ویب ڈیویلمنٹ میں بھی جا سکتے ہیں پائیدن کا اگر میں شورٹ آپ کو انٹرڈکشن دوں تو یہ ایک ہائی لیول لینگویج ہے جسے کہ سمجھنا اور کوڈ کرنا اور ریڈ کرنا بہت ہی آسان ہے اس لئے ہم اسے ہائی لیول لینگویج کہتے ہیں اور اس کی جو پروگرامنگ موڈلز ہیں جیسے کہ اس کی اوبجیکٹ اوریانٹیڈ ہے پروگرامنگ ہے پروسیجرل پروگرامنگ ہے یہ پائیدن کے ساتھ بھی کمپیٹیبل ہے اس کے علاوہ ہمیں یہ تھرڈ پارٹی پیکجز بھی پروائیڈ کرتا ہے جسے کہ ہم ایزیلی انسٹال کر کے یوز کر سکتے ہیں پچھلے کئی سالوں سے پائیدن کو بہت ہی زیادہ پسند کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ کوٹ کرنے میں سیکھنے میں آسان ہے اور جو پروگرامنگ ہیں وہ اپنے پروگرامنگ کا آگاز ہی پائیدن سے کر رہے ہیں شروع سے لے کر آخر تک پائیدن سکھا دوں گا اپنی سیریز کے اندر تھیوری کے علاوہ میں آپ کو ہینڈ اون پریکٹیس کے لیے کوٹ بھی کرواؤں گا اور ایسے پریکٹیس کوئیشن بھی ساتھ میں سالف کرواؤں گا جس سے کہ آپ کے کنسپٹس اور بھی کلیر ہو جائیں گے پائیدن کو سٹارٹ کرنے کے لیے ہمیں دو چیزیں کی بہت ہی ضرورت ہے جس کے علاوہ ہم پائیدن کو سیکھ نہیں سکتے لائک آپ کو پائیدن کو انسٹال کرنا ہے اور ایک آئی ڈی چاہیے جس کے لیے ہم آپ وی ایس کوٹ کو یوز کریں گے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اسے ڈاؤنلوڈ اور انسٹال کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم وی ایس کوٹ کو کیسے انسٹال کریں گے تو اس کے لیے ہم جسٹ ڈاؤنلوڈ اس کی افیشل ویب سیٹ کے اوپر چلے جائیں گے اسے ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے اور اگر آپ میک یوزر ہیں تو میک کا ویجن آپ انسٹال کر سکتے ہیں اگر آپ وینڈوز یوزر ہیں تو وینڈو کا ویجن انسٹال کر سکتے ہیں جسٹ آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ ڈاؤنلوڈ سٹارٹ ہو جائے گا اس کے بعد سمپل ہی اسے آپ انسٹال کر لیجے گا میرے پاس آرڈی یہ انسٹال ہے تو میں اسے انسٹال نہیں کروں گا یا ڈاؤنلوڈ نہیں کروں گا نیکس ٹیپ جو ہے ہمارا کہ ہم پائیتھن کو ڈاؤنلوڈ کریں گے اس کے لیے سیمپل ہم اس کی افیشل ویب سیٹ پہ چلے جاتے ہیں اور اس کا جو لیٹسٹ ورجن ہے پائیتھن 3.12.2 اسے ہم ڈاؤنلوڈ کر لیں گے میرے پاس یہ دونوں پائیتھن اور آئی ڈی ای جو وی ایس کوڈ ہے یہ پہلے سے انسٹال ہیں تو اس لئے میں نے اسے انسٹال نہیں کیا اپنے پاس دوبارہ اگر آپ کو کوئی بھی ایشو ہوتا ہے تو مجھے نیچے کمنٹ میں بتا دیجئے پائیتھن کے بیسک انٹرڈکشن اور انسٹالیشن کے بات میں فیچرز کی بات کی جائے تو اس میں اس کا جو سینٹیکس ہوتا ہے وہ بہت ہی سیمپل ہوتا ہے ٹائپنگ ڈائنمیکلی means کہ آپ کو کوئی بھی ویریابل ڈکلیئر کرتے وقت اس کی ٹائپ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی پائیتھن رن ٹائم پر اسے ڈیفائن کر دیتا ہے یہ ڈکلیئر کر دیتا ہے انڈیپینڈنڈ اور پلیٹفارمز means کہ اگر آپ کوٹ کو وینڈوز کے اوپر لکھ رہے ہو تو آپ اگر اسی سیم کوٹ کو میک کے اوپر یا لینکس کے اوپر رن کرنا چاہتے ہو تو بغیر کسی موڈفیکیشن کے آپ اس میں رن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پائیتھن جو ہے وہ تھرڈ پارٹی لیبریریز بھی ہمیں پروائیڈ کرتا ہے جسے کہ ہم ڈیپ کی کمانڈ کے ساتھ انسٹرال کریں گے اور ایزیلی یوز کر سکتے ہیں ہم نے سائیکٹ لرن یوز کرنی ہے وہ مشین لرنی کے لیے یوز ہوگی اگر ہم نے ایمیج پروسیسنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اوپن سی وی ہم یوز کریں گے اگر ہم ڈیپ لرننگ یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ٹینسر فلور یوز ہوگی اس طرح سے اس کے علاوہ اور بھی لیبریریز ہیں جو ہم سیمپلی انسٹرال کر کے اپنے پروجیکٹ کے حساب سے یوز کر سکتے ہیں